موسیقی یدی آپ لال کتاب جوتیس کو سیکھ رہے ہیں تو ورشفل کی ماسٹری ہونا یا اس کی سمجھ ہونا بہت بہت جروی ہے خاص کر کے ان ودھیارتیوں کے لیے جو ودھیارتی ٹائمنگ آف ایونٹس میں اپنی ماسٹری کرنا چاہتے ہیں جو ودھیارتی لال کتاب میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ورشفل نہایت ہی آوشک ہے کل ہم لوگوں نے ورشفل کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے اوپر چرچا کی اور ورشفل سارنی کو میں نے ورشفل پر بھی 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 دیا تھا آپ کوئی بھی لال کتاب پر چیز کریں گے چاہے وہ دو سو روپے والی ہو چاہ دو ہزار والی سبھی لال کتابوں میں ورشفل سارنی جرور بنی ہوئی آتی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہے میں نے ورشفل پر ڈالی دیا تھا کل اس کو آپ سیو کر کے رکھ لیجیے وہ آپ کو صدیو کا مال آپ اس کا پرنٹ نکلوا کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائمنگ آف ایوینٹس نکالنے کی آوشکتہ پڑے تو آپ اس سارنی کا اپیوگ کر سکتے ہیں آج ہم آگے سمجھتے ہیں کہ کسی ایک گرہ کو دوارہ ہم پورے ستر کو سمجھنے کا طریقہ سمجھیں گے مانا کی آج ہم گرہ کو لے کر کے چلتے ہیں آپ کی جنم پتری کا میں گرہ کسی بھی عوصتہ میں بیٹھا ہو تو ہم دشا کا اپیوگ کرتے ہوئے ورشفل کا اپیوگ کرتے ہوئے کس پرکار سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ہمارا برسپتی اس سال کس طرح سے پرینام دینے والا بنے گا تو چلی میں سکرین پر لے کر کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو اور ایک ایک جامپل کنگلی آپ لوگوں کی مدد سے کریں گے آپ لوگ ہی مجھے اس میں ہیلپ کریں گے آپ لوگ بتائیں گے ہم ایک میل چارٹ لیتے ہیں اور یہ چارٹ ہم پروری 1978 کا لیتے ہیں اور ہم ایک ہی گرہ کی ستیثی کو دیکھنے کی کوشش کر مانا کی برسپتی اگر کنگلی میں پہلے بھاو میں بیٹھا ہے اگر ویکتی کا جوپیٹر پہلے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم ورشفل کو کیسے بنائیں گے تو پہلے آپ میں سے سبھی لوگ اس میں بڑے دل کھول کر کے پارٹیسپیٹ کریں جو باتیں میں پوچھتا ہوں اس سے آپ میں confidence ڈیولپ ہوگا ورشفل کون سے ورشکا بنے گا پہلے تو اس سال کا جواب دے پتہ ہی کون سال کا بنائیں پھوٹیسک پھوٹیسک چاہ پھوٹی فائیب کمپلیٹ ہو گیا ہاں جی تو ہم چھالیسوے ورشکا بنائیں گے اب آپ نے سیمپل ورشفل کھول کر کے ماتر یہ دیکھنا ہے کی برسپتی کہاں پر گیا سر ٹین تھا برسپتی ٹین تھا ہوس میں گیا ویری گوڈ اب ہمیں یہ سمجھنا تھا کیا گھٹنا گھٹی پہلی بات تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کی برسپتی سے ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے تھے ہم برسپتی سے ویلت دیکھتے ہیں ہم پتر سنتان دیکھتے ہیں ہم دھن کی بچت کو دیکھتے ہیں اور ہیلتھ کے ماملے میں لیور کو دیکھتے ہیں ڈائیجیسٹیو یشوز دیکھتے ہیں یہ سب ہم برسپتی سے دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور بھی آپ کو اگر یاد آ رہی ہوں تو مجھے بولتے جاؤ تاکہ میں لکھتا جاؤ برسپتی سے اور کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے گروہ اور ایکسپنشن گروہ اور ایکسپنشن گروہ لکھ دیتے ہیں چلو گروہ کا مطلب یہ ایکسپنشن اور چلو اور ہم نے کیا دیکھتے سب سے پہلا سٹیپ کیا نکالیں گے ہم سب سے پہلے ہم نے آپ کے مین چارٹ میں یہ ڈائیگنوز کرنا ہے کہ جوپیٹر کی کنڈیشن کیسی جوپیٹر کی کنڈیشن کیسی ہے کیسی کنڈیشن کا اس کے لیے آپ لوگوں کو بڑا پیارا سوطر سمجھا رکھ گروہ کے جو دشمن گرے ہیں گروہ کے جو دشمن گرے ہیں وہ ہے راہو بودھ اور شکر نہیں کہ تو نہیں راہو بدھ شکر کیا وہ سیکنڈ ہاؤس میں ہو فیبت ہاؤس میں ہے نائن ہاؤس میں ہے الیون ہاؤس میں یا ٹویل ہاؤس میں ریز ہوتا ہے کوئی آپ میں سے کہے گا جی ان تین میں سے میرا ایک گرہ میں بیٹھا ہے کوئی کہے گا جی میرے تو دو بیٹھے ہیں اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے تو تینوں کے تینوں گرہ جو برسپتی کے شترو آپ نے گرو جی بتائے ہیں وہ ان بھاو میں بیٹھے گئے تو اس کے مائنے کیا اس کا مطلب ہے کہ مین چارٹ آپ کا برسپتی جی خراب ہو گیا اگر تینوں کے تینوں اس کھانے میں آ جائیں گے تو آپ کا برسپتی کو دن آپ کو یہ گرہ آنے پر برسپتی جی دن فیل کر اب ایسا نہیں ہے یہ سوطر کہ اگر ایک بار آپ کے نیٹل چارٹ میں برسپتی خراب ہو گیا کہ وہ ساری زندگی ہی خراب ریزلٹ دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ورشفل کے اکورڈنگ دیکھنا ہے کہ ورشفل میں اس کی ستیتی کیسی بنی ہے کیسی نہیں بنی بیشک آپ کے مین چارٹ میں برسپتی کتنا نہیں اچھا کیوں نہ اگر برسپتی بہت اچھا ہے تو بھی ورشفل میں وہ ہو سکتا ہے نیگٹیو پرنام دے اور ہو سکتا ہے کہ برسپتی بہت نیگٹیو پر ورشفل میں وہ اچھا پرنام دے سمجھے کی نہیں سمجھے تو اب ہم آتے ہیں اس بات پر کی آپ کا برسپتی جو کہا چلا گیا ٹین تھاؤس ٹین تھاؤس کا برسپتی کیسا مانا جائے گا اچھا یا بڑا جس نے بھی نیچ کا کہا انہوں نے بہت بڑی آ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو اب آپ کے حساب سے کیا ریزلٹ آنا چاہیے کیونکہ پہلا جو برسپتی تھا جو پہلے بھاو میں جو بنا ہوا تھا اور اگر ہم نہ مانے کہ اس کے شتروق رہے دو پانچ نو گیارہ مارہ میں بیٹھے ہیں تو کیا ریزلٹ ہونا چھے پہلے بھاو کے برسپتی راہو بدھ اور شکر تینوں میں سے کوئی بھی دو پانچ نو گیارہ بارہ میں بیٹھیں گے تو چیزیں بگڑیں گی اب مان لیجیے اس کنڈلی میں ہم یہ مان رہے ہیں کہ راہو بیٹھا ہے تیسرے میں بدھ بیٹھا ہے ساتھے میں چکر بیٹھا ہے آٹھے میں اس برسپتی کو کیا ڈگلیر کر دیا کہ بہت بڑی آ ہے اب ورش فل میں جیسے آئے چھالیس سال میں تو دیکھا برسپتی تو نیچ راشی میں چلا جائے پر یہاں پر ماملہ شانت نہیں ہوا اب یہاں پر ہم نیرنے پر نہیں پہنچ اب اور کون کون سے فیکٹر ہیں جو نیچ برسپتی میں جان ڈال سکتے نیچ برسپتی سوری چندر منگل کی مجھ یا نہیں اسے دیکھنا پہل ہمیں دیکھنا ہے سوری چندر منگل نہیں اس سے بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے جب بھی کوئی گرہ آپ کو ڈاؤٹ فل لگے یا لگے یار یہ تو بہت کمجور ہو گیا یا بہت پاور خول ہو گیا ہمیشہ دو گرہ کو ہمیشہ ڈبل چیک کرنا یہ میں آپ کو پڑکشن کا طریقہ سکھا رہا ہوں چیزوں کو ڈائیگنوز کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں جو بھی گرہ ہے تمہیں جیادہ اچھا لگے یا جو بھی گرہ زیادہ برا لگے دونوں کو ڈبل چیک کرنا ہے وہاں گلتی نہیں کھانی اکثر سٹوڈنٹس یا بڑے سے بڑا جو سی بھی وہی پر ہی گلتی کھاتا ہے جہاں پر اس کو گرہ بہت اچھا لگتا ہے یا بہت ہی برا لگتا ہے وہ چیز سکی کمجور ہو جائے گی اور اگر وہ جتنی سرافت سے رہے گا کوئی بھی آدمی فائنینچل اس کو چیٹ کر سکتا ہے یہ ہم نے دسم کے برسپتی کے پر یہ بات ادھوری ہے اب ہم نے اس کے ترن چیک کرنا ہے تس ویں بھاو سے پانچ نمبر تک گنو آگے یعنی کی سیکنڈ ہاؤس میں دیکھنا ہے ورش فل میں کی کوئی گرہ تو نہیں بیٹھا ہوا میں نے بھی بتا نہیں ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کی دیکھا کیسے جاتا ہے کیونکہ جو بھی گرہ وہاں سے پانچ میں بیٹھے گا مدد کا گرہ بن جائے دوسرا کیا دیکھیں گے بنیاد کا گرہ یعنی کی برس پتی سے نمم بھاو میں جا کر کہ کوئی گرہ ایسا تو نہیں ہے جو اس کے نمم بھاو میں آیا ہوا آگر ہم دس میں نمم کو گنیں گے تو کھا تک آئے گا چھٹ آب چھٹ آب بیرے گوڈ گرہ دوسرے بھاو میں یا چھٹے بھاو میں بھی آرہا ہے کوئی بھی گرہ پہلے سیکنڈ والی سارنی میں جائیے کیا سیکنڈ میں کوئی گرہ آرہ ہے پتہ ہی نمبر کیا آرہ آرہ بار 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 نمبر آرہ یا کس میں دوسرے میں جی یعنی کی کنڈلی میں جو گرہ بار بھاو پر بیٹھا ہوگا وہ دوسرے میں آ جائے پائنٹ سمجھ رہے ہو جو گرہ بار بھاو میں بیٹھا ہوگا وہ کہا چلا جائے گا دوسرے میں دوسرے میں دوسرے بھاو میں مان لو سورج بیٹھا بار بھاو میں اس کا مان لو تو کہاں چلا جائے گا سورج سیکنڈ آوس میں دوسرے سیکنڈ آوس میں چلا گیا سیکنڈ آوس آب چھٹے گھر میں دیکھو کوئی آیا ہوا ہے کھانا نمبر چھے میں کھانا نمبر آٹ چھٹے بھاو میں جا رہا کھانا نمبر آٹ تین 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 سی آرہ سر تین نمبر ہے بدھ آرہ بدھ آرہ ہے مطلب تین نمبر جو تین اب مال لیجے تیسرے بھاو میں اگر رہو بیٹھا ہے تو اس کو کہا آپ شفٹ کریں گے چھٹے بھاو میں بن گئی آپ پڑکٹ کرو تو آپ کیا کہیں گے گرورو کی بنیاد میں رہو بیٹھا ہے جب بھی گرورو کی بنیاد میں رہو بیٹھے گا تو گرور خوکلا ہو جائے گا یعنی دکھاوٹی گرو کا مطلب اس کو لگے گا بھا پڑا پیسہ آرہا ہے بڑا یہ بڑی پرکت کری ہے پر اندر کھاتے سے ماملہ کھالی ہے لوگ اس کے بارے میں سمجھیں گے بہت پیسہ کم رہا ہے پر پتا چلا اندر سے کھالی یہ تو تھی ایک بڑے آدمی کی کنڈلی اگر وہی کنڈلی اگر ایک ودھیارتی کی ہوتی تب آپ ستر بدل دینا ہے مہلی جی کوئی پڑھائی لکھائی کر رہا ہے کوئی گریجویشن میں ہے کوئی کاللیج گوئنگ سٹوڈنٹ کی آپ نے برچوال بنایا اور اس کا بھی گروہ اگر دسویں میں آیا اور آپ کا راہو اس کی بنیاد بن گیا یا گروہ کا کوئی بھی شتر گرہ اس کی بنیاد میں آ گیا تو وہ بچہ اس سال ایجوکیشن کے فیلڈ میں اچھا نہیں کر پائے گا کرسٹل کلیر ہوا کیونکہ جوپیٹر ہمارے ایجوکیشن کا بہت کو یہ مدد نہیں پہچا پاتا کمجور گرہ کمجور برسپتی تو یہ ایک ایک جامپل سے آپ نے سمجھا اب ایک سوطر جو کل میں نہیں کروایا تھا سمیں کا وہ میں کرا دیتا ہوں یہ جو بارہ کھانے ہوتے ہیں یہ میں نے برسپتی کا بتایا تھا بھی آپ کو اب میں پھر چلتا ہوں اب ایک کنڈلی بنا رہا ہوں میں بڑی لال کتاب میں جو یہ بارہ بھاو ہیں ان کے ٹائمنگ کے لیے دیسی مہینے سنشت کیے گئے پہلے بھاو میں اپریل مئی کا ایمپیکٹ میں جون جون جولائی جولائی اگست اگست ستمبر ستمبر اکتوبر اکتوبر نومبر نومبر دسمبر دسمبر جنوری جنوری فروری فروری مارچ اور مارچ سے پھر اپریل آپ مان لیجیے کسی کا جنم مان لیجیے پندرہ اپریل انیس سو اٹھتر کا ہے پندرہ اپریل انیس سو اٹھتر کا ہے تو اپریل اور مائی کا مائی یعنی کی پندرہ اپریل سے پندرہ مائی پندرہ اپریل سے لے کے پندرہ مائی جو یہ ون مانت ہوا یہ ایک مہینے کا اثر اس پہ پتا چل جائے پہلے بھاو میں جو بھی گرہ آئے گا یہ برش فل ہے آپ کا پہلے بھاو میں جو بھی گرہ آئے گا وہ اپریل مائی کے مہینے میں اثر دکھائے گا اب جیسے ہمارے پچھلے ایک جامپل کے انسار ہمارا برسپتی کون سے بھاو میں جا کے بھگڑا تھا ٹین تھاؤسن ہمارا برسپتی دس میں بھاو تو اب آپ کیسے پتہ لگانا ہے برسپتی کون سے مہینے میں سب سے زیادہ ایمپیکٹ دکھائے گا کی نیچ راشی کا برسپتی جنوری فروری جنوری فروری جنوری فروری میں اپنا اثر دکھائے گا اب کلیر ہوا کریسٹل کلیر سمجھے بات کو اگر یہی برسپتی یہی برسپتی اگر اچھا ہو جائے اگر یہی برسپتی اچھا ہوگا تو اچھا سر کون سے مہینے میں دکھائے گا سیم جنوری جنوری فروری جنوری جنوری اسی میں دکھائے گا جب اچھا ہو جائے جات اب جنوری فروری میں دکھائے گا جنوری فروری میں بگڑا ہو بیس مت کی بات کو سمجھ گرہ جب بھی برش پل میں آئیں گے ایک تو کوئی بھی گرہ کسی بھی کھانے میں چلا جائے اس کا اثر پورے سال بھر رہنے وادہ ہے پورے سال بھر اس کا اثر رہے گا پر اس سال بھر میں بھی سب سے زیادہ امپیکٹ کون سے مہینے میں رہے گا یہ اس بات کی میں نے بتائی ہے اب مان لیجیے کسی وقتی کی ورش فل میں گھومتے گھومتے برسپتی آجائے چوتھے بھاو میں اور چوتھا بھاو کیا ہے برسپتی کا اچھ کا بھاو ہے تو اور آپ نے دیکھا برسپتی نردوش ہے نردوش کا مطلب کہ کوئی بھی اس کو کمجور نہیں کر رہا ہے کوئی بھی فیکٹر اس کو کمجور نہیں بنا رہا ہے تو کون سے مہینے میں برسپتی positive اثر دے گا سمجھ گئے بات کو کتنا آسان ہے اب یہ پورے اچھا اب یہ تو تھا پرشن اس بات کا کون سے مہینے میں سب سے زیادہ پائدہ دے گا میں نے برسپتی کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ پورے سال کے لیے جب ہم برسپتی دیکھیں گے تو کس معاملے بھی دیکھیں گے کہ دھن کی برکت کتنی ہوگی جیسے بتایا تھا چندرمہ سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یہ سال کتنا خوش نوما نکلے بینا منٹل ٹائم تک یہ نکلے گا وہ ہمیں چندرمہ سے پتا چلے گا پر برسپتی یہ بتائے گا ہمیں سنتان کا سپ بڑے بجرگوں کا آشیرواد بھگوان کا آشیرواد گھر میں دھارمی کارے گھر میں دھارمی کریا کلاب چکشا سے سمبند لاب یا ہمارے جیون کے اندر کسی نئی چیز کا وستار کسی پریوارک سدستے کب ہوتا ہے جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے تو پریوار کا ایک سدستے بڑھ جاتا ہے گھر جانا برسپتی کی خرابی ہے اور بڑھ جانا برسپتی کی اچھا ہی ہے وہ وستار کر آپ کے ویپار کا وستار ہو جائے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اچھا برسپتی پورے ورش بھر یہ زیادہ کرے گا پر کوئی پوچھے اس میں سے بھی سب سے زیادہ ہم کہاں پر کون سے مہینے میں امید کریں تو آپ کے سامنے مہینہ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت اچھی پتہ لگائی ایک بیچ بیچ کی پتہ لگ مانا کی برسپتی باروے میں چلا برش فل میں مانا کی برسپتی چلا گیا باروے بھاؤ میں اب بارو بھاؤ جو ہے سادھارن روٹ سے آپ نے ایسے سمجھ نا ہے یہ خرچے کا بھاؤ اور خرچ نہ کوئی نہیں چاہتا چاہتے خرچ نہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی خرچہ کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے ہم مکان خرید لیں سادھی کرتے ہیں تو خوش ہوتے گی گھر میں نیا ٹی وی لی آتے ہیں تو خوش ہوتے کے نہیں ہوتے تمام چیزیں خرچے کر ہم خوش ہوتے پر کب خوش ہوتے اپنی مرجی کے نصار یعنی جس چیز پہ ہم خرچہ کرنا چاہیں پھر کھرے تو وہ خرچہ بھی ہمیں نقصان نہیں نظر آتا آپ اپنے من پسند کا موبائل خرید کے لے کے آتے ایک لاکھ روپے کا پر وہیں پر ڈاکٹر اگر ایک لاکھ روپے لے آپ سے اور آپ ہاتھ جوڑ کر کسی طرح نکلیں گے بھئی کسی طرح ایک لاکھ روپے دے اور پیچھا چھٹے کسی طریقے سے نکل جائیں پر ڈاکٹر یہ کہتے you are right اب تم ٹھیک ہوگے جاؤ تو ہم کہتے چلو کوئی بات پر ہمیں برا لگتا ہے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ آکے گردن پکڑ لے کی لا بیت اتنے پیسے نکال کوئی جو ڈکیت پیچھے پڑ جائے کہ لاؤ نکال کوئی جیب کاٹ لے آپ کی خرچہ تو ہوا نکسان تو ہوا پر وہ نکسان دگدائی ہے وہ آپ کو پیڑا پہچانے والا ہے تو اب آپ کی دماغ میں پرشن اٹھنا چاہیے برسپتی باروے میں بھی اچھا ہو سکتا ہے تو آپ کو ڈیاغنوز کرنے کا فارمولہ پتا ہے برسپتی کو دیکھ نہ کیسے اگر ایک اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ برسپتی مان لو باروے میں اچھا گیا تو اب آپ کیسے ورشفل کو بتائیں گے آپ نے کہنا ہے برسپتی باروے میں بیٹھ کے بھی اچھا ہے خرچے تو اس سال یہ خوب کرائے گا پر جتنے بھی چیزوں میں خرچہ کروگے سارے خرچے آنند دینے والے ہوں گے خوش دینے والے گھر میں دھارمی کریا کلا بہت ہوگے یعنی پاٹ پوجہ پہ خوب اچھا پیسہ کروگے یا کوئی بھی سپریچول چیز پہ پیسہ کروگے یا کوئی نیا کورس کروگے یعنی کی سکھشا پر پیسہ کروگے پیسہ آپ کھرچہ ہونا ہے دھارمی کاریوں پر سکھشا پر دان پر پنے پر تیر تیاتر آپ نے اس سال پیسہ کر دیا کہ یہاں پر کھرچہ سب سے زیادہ ہوگا کون سے مہینے میں ہوگا سب سے زیادہ کھرچہ کی بات کریں سامنے والے کھر next question آگا کون سے مہینے میں بتائیے کون سے مہینے 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 میں وہ کھرچہ ہمارا سب سے زیادہ ہوگا یعنی ہم کوئی پاٹ پوزہ کرائیں یا تیرت تیاترہ کرائیں یا کوئی بڑے کورس میں جائیں کوئی education سسٹم میں جائیں یہ نا کہیں نا کہیں ہم برسپتی کے لیے کھرچہ کریں شب کاریوں کے لیے کریں دان پنے کے لیے کریں تو ہم اچھے کے لیے کریں اگر یہی برسپتی بھی کھڑ جائے تو کسی بھی کارن سے تو باروے کا برسپتی آپ سے جو دبردستی سے پیسہ کھرچ کروائے کوئی آپ سے پیسہ ادھار مانگ کے لے جائے گا واپس نہیں لوٹ آئے گا کوئی آپ کے ساتھ فائننیشلی چیٹنگ ہو سکتی اکثر باروے برسپتی کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے بیکتی اپنا پیسہ کسی دوسرے کو ادھار دے بیٹھتا ہے چاہ وہ مدد کے چکر میں یا لالچ کے چکر میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ پیسہ لوٹ کے جلدی سی نہیں آتا پانچ سال سات سال دس سال بھی کئی بار پیسہ لوٹ کے نہیں آتا جب یہ باروے برسپتی کے بارے میں بتا آیا تھا تو اس بات کا میں نے جکر کیا تھا اور کیا دکھت دے گا لیور شوگر کی پرابلم دے سکتا ہے بلڈ پریشر کی پرابلم دے سکتا ہے کوئی ڈیجیسٹیو یشوز کی پرابلم دے سکتا ہے رات کی نیند کو ڈیسٹرپ کر سکتا میں نے سب بات بتائی کیا سوچ کے بتائی میں نے باروے بھاو سے آنے والی بیماریاں اور گرو جب صحیح ڈنگ سے فنکشن نہیں کریں گے جب ہی تو دکت زیادہ آئے گی باروے بھاو سے نیند دیکھی جاتے باروے بھاو سے نیند دیکھی جب برسپتی باروے میں بیٹھ کے اچھے پرنام نہیں دے گا تو نیند بھی ہوئی نا ڈیسٹرپ تو آپ نے پڑکٹ کر دیا اب یہ بتاؤ یہ جو گڑ بڑ ہوگی کون سے مہینے میں ہوگی گڑ بڑ مارچ اپریل مارچ اپریل مارچ اپریل یہ سترپک کا پتہ چل گیا نقصان ہوگا تو بھی مارچ اپریل میں اور فائدہ ہوگا تو بھی مارچ اپریل میں پورے سال کا بھی آپ نے اور پھر وہاں جا کر بڑا دان پن کرتا ہے پھر کئیوں کو رہتا کہ چلو یہاں پر آئے تو کوئی انسطانی کرا لے کوئی دیو سہی یوگ سے کوئی ان کے پاس ایسے لوگ مل جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں چلو جی یہ دان کرے کر چلو کوئی کہتا بھئی گوشالہ کے میں گائیوں کے لئے کچھ کر سکتا ہو اور آپ لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ دھائی لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ وہاں پر دان پن کرے آتے کوئی دھرم سالہ میں کراتا کوئی تیرث کیلئی کراتا کچھ بھی کہنے کا مطلب تو آپ دیکھتے ہیں گوشالہ میں دان کرنے کا کوئی حساب کتاب نہیں بنتا ایسا ہوتا نا تو آپ پیچھے کی کنھلیا نکال کے دیکھنا یعنی کہ پیچھے ورش فل بنا کر دیکھنا کہ اس سال ایسا کیا ہوا کہ برس پتی نے ہمیں دان بنے کرنے کا سنجوگ نہیں دیا تو آپ کو جب آپ بہت observe کریں گے تو چیز سمجھ میں آئے جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی بہت موٹا چیزیں پکڑ میں آتی بہت باریک چیزیں بلکل پکڑ میں نہیں آتی جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں تو وہ ہی چیزیں سمجھ میں پکڑ میں آتی ہیں ورنہ نہیں آتی پکڑ آتی 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 کلیر ہوگی بات آب آپ میں سے کوئی ایک وقت اپنی کوئی کندلی بنائے اور ہم اس کو چندرمہ سے دیکھیں گے کہ اس کا چندرمہ اچھا گیا کہ برا گیا سو لوگ بناؤ اپنی اپنی کندلی اپنا اپنا برش تاکہ ابھی پتا چلے آپ کو ہے ن گرو جی میں نے بنایا ہے ہاں ممتہ جی پہلے جتنا میں پوچھوں اتنا ہی جواب دینا ہے جیادہ نہیں بولنا ہے چندرمہ مین کندلی میں کہاں پر بیٹھا ہے چھٹے گھر میں چھٹے باؤ میں چندرمہ بیٹھا ہے اب دیکھو چھٹے کا چندرمہ اچھا نہیں مانا جاتا چیزوں کے ماملے میں اچھا مانا جائے گا اور کس چیزوں میں نہیں اچھا مانا جائے گا یہ دو باتیں الگ الگ دن دیں اگر کسی ویکتی کو ڈاکٹر بننا ہو اچھا جوتسی بننا ہو ہی لر بننا ہو سائنٹس بننا بننا ہو بڑا وکیل بننا ہو چھٹے گھر کا چندرمہ اچھا ہے کم جور چندرمہ اچھا ہے یہ چیز دھیان رکھنا سدھان پر اسی چندرمہ سے اگر ہم مانسک ستیتی دیکھیں گے مانسک ستیتی کا ملو پاگل والی نہیں مانسک ستیتی کا مطلب یہا پہ ہے من کی خوشی من کا enjoy جب بھی ہم کہتے ہیں مانسک ستیتی من خوشی ہے من کتنا خوش رہتا ہے ہمارا جن کا بھی چندرمہ چھٹے میں رہے گا ان کا من خوش کیسے رہے گا من خوش نہیں رہے گا ایک جو وکیل بیٹھا ہوا ہے وہ سارا دن کوٹ کے اندر کیا چیز ڈیل کر رہا ہے لوگوں کے دکھوں کو ڈیل کر رہا ہے کوئی ہستا ہوا مسکرات ہوا آتے چھٹلے سنانے کے لئے کوئی کہہ صاحب میرے بھائی یہ کیس ٹھوک دیا وہ کیس ٹھوک دیا پتنی نے میرے پتی نے مجھے پس دیا صرف ریوینج لینے کی بات روپے وں کی بات پیس کی بات مار پٹائی کی بات لڑائی جگڑے کی بات تو آدمی کا من کیسا کرے گا من کٹھور ہو جائے گا جیون کا آنند من کی کٹھورت میں نہیں جیون کا آنند من کی ترلت میں جیون کا آنند من کی سرلت میں آپ ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا ہو ہے تو کون آئے گا ڈاکٹر کے پاس ہیلر کو ہیل کر ہیلنگ دینے والے آپ کو ملے ہوں گے نا ہیل کر رہے بیٹھ کر کے آپ کو اچھا یہ بیماری میں ہیل دے رہا ہوں اس کے بعد کون آئے گا سوہستان بھی تھوڑی آئے گا اسی طریقے سے جج کے پاس کون آئے گا سائنٹسٹ کیا کر رہا ہوگا چھٹکلے تھوڑی پڑھے گا ہو بیٹھ کے تو آپ نے بھاشا کو بہت ڈیپ ہے آگر ہم چھٹے بھاو چندرمہ کو دھن کے ریفرنس میں دیکھیں گے چندرمہ جو ہماری منی ہے تو آدمی تو یہ بھی تو سمجھ سکتا کہ دن نہیں آئے گا پر دن تو ان ہی پروفیشن میں سب سے زیادہ ہے جن کا بڑا اچھا چل رہا خوب اچھا دکت نہیں ہے من میں دکت اب وہ ورش فل کھول کر کے یہ سمجھ نا چاہ رہا ہے کہ یہ سال میرا کیسا نکلے گا دھن کے ریفرنس میں اور من کے ریفرنس میں کیسا نکلے تو ممتہ جی اب برش فل میں بتاؤ کہا آگیا بار میں بھاو میں اب یہاں پر دو ستیتھیاں بنے گی ہمیشہ ورش فل میں دو ستیتھیاں بنے گی یا تو آپ کا مین کنڈلی کا گرہ بہت اچھی ستیتھی میں بھی جا سکتا ہے یا بہت خراب ستیتھی میں بھی جیسا پہلا بیٹھا ہوا ہے چھٹے سے اٹھا اور باروے میں گیا اب اس بات کو سمجھ چھٹے سے اٹھا باروے میں گیا کیا اچھا گیا بہلے تھی دیکھیں کہ باروے کا چندرمہ اچھا ہوتا ہے جی نہیں جی نہیں تو اگر مین چارٹ کا چندرمہ مین کنڈلی میں بھی خراب ستیتی میں ہے اور ورش فل میں بھی خراب ستیتی میں ہے تو اس اگر مین کنڈلی میں بہت اچھی ستیتی میں ہے پر ورش فل میں وہ ستیتی میں ہے تو اس کے اچھے اور پورے پرانام پرابط نہیں ہوگی بس اتنا ہوگا جو اچھا دے رہا تھا نا وہ ورش فل میں اس سال ڈاؤن ہے تو اس سال اچھا نہیں دے پائے اس کا ملو نہیں کہ وہ خراب کر دے گا بس ایک آدمی جو آپ کو سور پہ روز دے رہا تھا وہ بیمار ہو گیا اور وہ سور پہ روز نہیں جس دن کبھی کبھی آ کے دے رہا پر کم دے رہا اور اگر ورش فل میں بھی اچھا آگیا مین چارٹ میں بھی اچھا ہے تو بد بل دے پھر فس کلاس ہے یعنی وہ پہلے سی اچھا دے رہا ہے ورش فل میں اچھا ہے تو اچھا کر دے گا آپ کے لئے اس طرح سے آپ نے انیلیس کرنا ہے situation کا کہ بھائی یہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا یہ تو تھی بات دھن من کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے چھٹے میں تھا پہلی سے من خراب تھا اب باروے میں گیا ہے اور تھوڑا وہ رات کی نیند کو ڈسٹرپ کرے گا باروے بھاو کا چندرمہ رات کی نیند کے لیے اچھا نہیں ہوتا دیماغ کے relaxation کے لیے اچھا نہیں ہوتا meditation کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے پھر ہم remedy کرے کیا کریں گے remedy کرے سمجھ گیا ممدہ جی سمپل ہے جی چلی اب دوسرے کا لیتے کسی اور نے تیار کی اپنی چندروا کو لے کر کے کوئی بات نہیں میرا مقصد ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے اب وہ ایک کنسیpt کو سمجھ جاؤ ہوگے تو یہ پھر تو آپ کے پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھے سے پریکٹس کر اس لئے میں بہت دھیرے دھیرے سمجھ رہا ہوں اس چیز کو میں جلدبازی نہیں کر تا کہ آپ کو clear ہو جائے کس طریقے سے چیزوں کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے بتایا جاتا ہے کیسے سمجھ جاتا ہے سر بتائی ترپاٹی جی سر ایک منہ سکی ہاں بتائی کمدنی جی تو آپ چلتی چین کی چین ہی خیش دیتی ہو چین ہی آگے نہیں سر وہ اسی سے کنیکٹی تھا چندرمہ سے کنیکٹی چندرمہ اگر چندرمہ اچھا ہے اور چھٹے میں آٹھوے میں آگیا کھڑ پڑ کھڑ کرنا ہو ہوگا اگر دیکھ مند سے دکھی رہ کے وہ خوش ہے اور اگر چاہتا کہ مجھے زیادہ ایموشنل ڈینٹ نہ پڑے تو اپائے کرنا ہی آئیٹ سر ہاں بتائی سب سے پہلے بتائی چندرمہ میں کہا ہے چھوٹھے میں تھا اب 9 میں آگیا چھوٹھے کا چندرمہ کیسا ہے سال ہم نے کچھ اچھی اچھی منٹ کی طرف دیماغ رہے گا 9 میں چندرمہ آیا ہے جب 9 میں چندرمہ آئے گا تیر ثیاترہ یہ انسان کو جوتیش کی طرف لکھے جاتے میرا اس سال 9 میں آیا یہ بلکل true ہے آپ کا میں جوتیش شروع کیا گروہ جی ابھی سارے مد بولو سارے بولو کہ ایوستہ پھل جائیں اور مجھے ڈر لگ جاتا جی نے میرا گروہ بتاؤ کیسا ہوگا شنی کے گھر میں آیا ممتا جی شنی کے گھر میں آیا چندرمہ دسوے میں آئے گا آپ نے یہ مانا دسوے میں آجائے گیار میں آجائے تو آپ نے کہنا اس سال جالی مانا رن کریٹ ہو گیا ہے کچھ آپ نے پری کوشن لینے کیا پری کوشن لینا مزدور سے چھوٹے ورکروں سے اسی پرکار کا کوئی لڑائی جگڑا کوئی بیواد فساد نہیں کر رات کے سمیں دودھ نہیں پینا سانج ہوتے سورج ڈلتے دودھ نہیں پینا پروٹین کی کوئی چیز نہیں کھانی رات کو جیدہ دیر تک جاگنا نہیں ہے شنی کے گھر میں آیا چندرمہ گھٹنے کی سمسیا دے سکتا ہے دسم کا چندرمہ من میں بھے پیدا کرنے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے دسم چندرمہ کو علاج کرنا ہے جیسا چھٹے میں تھا دسم کے اندر دیکھ کے یہ ہو گیا لال کتاب شنی کے گھر میں گیا گیار میں چلا جاتا چندر پانو میں اچھا تھا پہلے میں اچھا چوتھے میں اچھا پانچ میں اچھا اس طریقے سے ابھی شیخ جی پھر ہم کسی اور گرہ کو لیں گے سر میرا ایک کوشن تھا میں نے دو سوف ٹیر سے نکالا اور جو آپ نے جو سیٹ بھیجا ہے دونوں میں ڈیفرنس آ رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی شیخ جی ابھی ہم نے سیکھنے پہ جو لگانا ہے اب مجھے نہیں پتا جو میں نے بھیجا ہے یا جو آپ دیکھ رہے ہو جو میں نے بھیجا وہ ایک سر جیسے میرا چندرمہ تینتھ میں لگن میں جی تو تینتھ میں یہ تیسرے گھر میں جا گیا نہیں تینتھ ہوس میں main چارٹ میں ٹینتھ main چارٹ میں 11 میں اب ورس پل میں کہا گیا یہ تیسرے میں کیا تیسرے کا چندرمہ کو ہم نے پکڑ تیسرے کا چندرمہ اچھا نہیں مانا جیسے 11 کا چندرمہ بھی بہت اچھا نہیں تھا تو تیسرے کا چندرمہ بھی بہت اچھا نہیں ہے reason آپ کو پتا چلی سوریہ چندر منگل یہ تین گرہ ایسے ہوتے ہیں یہ 11 بہو میں جالی مانا رن کریٹ کر اس دوش کا نیوارن میں نے اپنے پیچھے بھی بتایا تھا 108 سے زیادہ مزدوروں کو ایک ساتھ کھانا کھلانا سال میں ایک بار اور مزدوروں کو ورکروں کو مفت میں نمکین چیزیں بات یا چائے بات یا چندر ما ہے تو liquid چیزیں بات وہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے ان کئی بھی اور بھی اپائے ہو سکتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہی اپائے کرے اور بھی کوئی ان اپائے وں کا سارا لے سکتے تو یہ ہم نے دیکھا تو اگر ہم کہیں گے بھئی اب دیکھ نے والی بات یہ ہے تیسرے بھاو میں چندر ما کہاں پہ مہینہ دکھائے گا مہینہ دیکھو کون سار ہے جون جول جون جل جل